کیا آپ کو پتہ ہے پب جی موبائل میں یہ نیو آٹفٹ کس ارگنیزیشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ تمام حقائق جان کر آپ لوگوں کے رونکٹے کھڑے ہونے والے ہیں اس بیک پیک کی اوپر جو آنکھ بنائی گئی ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں اب اس سیکنڈ پیک میں جو آنکھ بنائی گئی ہے اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیں دونوں سیم ہے کے نہیں ہے اب اس کے پیچھے ریالٹی کیا ہے اور اس طرح کی کئی چیزیں جو کہ اس میں موجود ہیں آپ تمام لوگوں کے سامنے ویٹ پروفز رکھنے جا رہا ہوں جو کہ آپ لوگوں کے ہوش اڑا دینے والے ہیں تو آج کی ویڈیو انٹ تک ضرور دیکھئے گا اور بھئی میرا ساتھ آپ لوگوں نے ضرور دینا ہے ہی گائز السلام علیکم بیک ویڈ اگین موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو امید ہے تمام دوست خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے انٹ اچھے ہوں گے آج کی ویڈیو شاید تھوڑی لمبی ہو جائے لیکن اتنا آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آج سے پہلے ہم نے جو ام سیون سکس ٹو گن کے اوپر جو ویڈیو بنائی تھی یہ ویڈیو اس سے بھی کئی گناہ زیادہ خطرناک ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس گن کی پروموشن میں ایک آفیشل ارگنائزیشن کے لوگوں کو ہی پروموٹ کیا گیا تھا لیکن اس نیو ایلٹیمیٹ کے ذریعے پبجی موبائل نے آج حد ہی کر دیئے کیونکہ آج کے اس نیو ایلٹیمیٹ سیٹ میں نہ صرف ایک ارگنائزیشن کو سپورٹ کیا گیا ہے بلکہ ان کے گندے اور غلیز نظری اور عقیدے کو کھلے طور پر پیش بھی کر دیا گیا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی تمام کلیگ یوٹیوبرز میرا ساتھ نہیں دیں گے لیکن میں ایک آفیشل پبجی موبائل کریٹر ہونے کے باوجود اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہوں اسی وجہ سے یہ تمام حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں پبلک نے انڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے اور تمام حقائق اور ثبوت دیکھنے کے بعد آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی میری باتیں غلط ہیں یا میری باتیں سچ ہیں افسوس صرف اس چیز کا ہے کہ کچھ پیسوں کی خاطر ہمارے کریٹرز ان حقائق کو چھپا رہے ہیں جو کہ آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے جا رہے ہیں اسی طرح کے حقائق سے بھرپور دو ویڈیوز پب جی موبائل کی طرف سے اوفیشل ہی ہمارے چینل سے ریموو کر دی گئی ہیں تو اسی وجہ سے پتہ نہیں ہے کہ کب یہ چینل ختم ہو جائے اسی لئے ہم نے اپنا بیک اپ چینل نیو نیم کے ساتھ ہی بنایا ہے جس کا ریڈ ڈوٹ کے نیم سے آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی اور اس کے اوپر نورمل ہم اپنے کلچیز ہی ڈالتے ہیں لیکن اصل میں وہ چینل ہم نے کسی اور مسئلے کی وجہ سے بنایا تھا لیکن سٹل اگر یہ چینل نہیں رہتا ہے تو ہمارے پاس دوسرا اپشن صرف وہی رہے گا تو ہو سا کہ اس کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب چلتے ہیں اپنے اہمترین ٹاپک کی جانب یہ نیو الٹیمیٹ آ چکا ہے ہمارے پب جی موبائل کے اندر اس کی شروعاتی خون آگ اور ہڈیو وغیرہ سے کی گئی ہے تو سٹارٹ میں ہی مجھے لگا تھا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے ضرور ایڈ کی ہوگی اور اس کے بعد جب گن کو دیکھا گیا تو گن کے اوپر بھی وہی چیز وہی نظریہ اپلائی کیا گیا ہے کہ بھئی سب سے پہلے ہڈی ہیں اس کے اوپر گوشت آ جاتا ہے اور آخر میں سب سے اہم چیز جو آنکھ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے جسے ایک زندہ آنکھ اور ہر طرف موف کرنے والی آنکھ بنایا گیا ہے اب نورملی آپ تمام دوستوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یار یہ تو ایک آلٹیمیٹ سیٹ آ چکا ہے اس کے اوپر یو سی لگتی ہے اور بھئی مطلب گن ہے کل میسیج ہے اور بھئی ایک اچھا آؤٹفٹ ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے بہت سارے حقائق موجود ہیں سٹارٹنگ میں اگر آپ لوگ دیکھیں جہاں پہ آپ لوگوں کو کریٹ آپننگ کرنی ہوتی ہے بیکنٹ پہ آپ لوگوں کو ایک محل دکھائی دے رہا ہے اسے ایک خوفناک ہڈیوں کے دھانچے کی مانند بنایا گیا ہے اسی طرح اس آلٹیمیٹ سیٹ میں ایک کریکٹر کول آیا گیا ہے جس کے سینے کے اندر روشنی موجود ہے اس کی ہڈیاں باہر اور اس کا ایک خوفناک قسم کا چہرہ بنایا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ایک گن بھی بنائی گئی ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو ایک آنکھ دکھائی دے رہی ہے جو کہ ہر طرف موف کر رہی ہے مطلب 360 ڈگری میں موف کر رہی ہے اور اسی گن کے اوپر مزید دو تین چھوٹی چھوٹی آنکھیں بنائی گئی ہیں جو کہ اس بڑی آنکھ کی طرح ادھر ادھر موف کر رہی ہیں اب یہ تمام چیزیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں نہیں آپ لوگوں نے سب نوٹ کرنی ہے ان ایک ایک چیز کے پورے ڈیٹیلز اور پورے پروفز آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں انہوں نے کیوں ڈالی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ کیا ہے اب یہی آنکھ آپ لوگوں کو بیک پیک کے اوپر بھی دکھائی دے گی اور یہی آنکھ آپ لوگوں کو اس گن کے کل میسیج میں بھی دکھے گی اسی طرح کریکٹر کے بیک سائٹ کے اوپر روشنی کے انداز میں ایک نشان بنایا گیا ہے اسی نشان کو بھی آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے یہ تمام چیزیں ہم ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آپ 50-60% بندے یہ سوچ رہوں گے کہ یہ تمام چیزیں الومیناٹی سیٹانیزم اور الگی بی ٹی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں تو بھئی آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا شلو اس الٹیمیٹ سیٹ کے ذریعے ایک ایسے فتنے کی ریپریزنٹیشن کی گئی ہے جس کے انڈر الومیناٹی سیٹانیزم الگی بی ٹی ورلڈ آرڈر اور یہ تمام جو تنظیمیں جو بنائی گئی ہیں یہ تمام تنظیمیں اکھٹی ہو کر اس کے انڈر اور اس کے لیے ورک کرتی ہیں مطلب یہ آپ لوگوں کی سوچوں سے بھی باہر جانے والا ہے آپ بہت سے بندے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اس بھائی کا دماغ خراب ہو چکا ہے بہت سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی تمہیں کیسے پتا چلا ہے ان تمام چیزوں کا تو میں ان تمام دوستوں کو ایک جواب دوں گا کہ بھئی ان تمام ٹاپکس کے اوپر میری سالوں کی ریسرچ موجود ہے الومیناٹی، الگی بی ٹی، سیٹانیزم، دجال ان تمام چیزوں کے اوپر میری سالوں کی ریسرچ موجود ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں ان کے کام کا انداز کیسا ہے طریقہ کار کیسا ہے اور دنیا میں یہ لوگ کیسے چلتے ہیں اسی وجہ سے ان تمام چیزوں کو میں سمجھ سکتا ہوں اور میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں آپ چلتے ہیں ان تمام چیزوں کے ڈیٹیلز کے بارے میں اور ایک ایک کر کے تمام چیزوں کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے بات کریں گے اس آنکھ کے بارے میں کہ یہ آنکھ کیا چیز ہے فسرو فال اس آنکھ کو آپ لوگوں نے غور سے دیکھ لینا ہے اب سیکنڈ پک آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اس آنکھ کو بھی غور کیجئے گا اب ان دونوں کو سامنے رکھتے ہیں اور آپ لوگ ذرا دیکھیں کہ بھئی ان دونوں میں کوئی چینج دکھ رہا ہے کہ نہیں بلکل سیم ٹو سیم آنکھ ہیں اب یہ آنکھ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں اصل میں اس آنکھ کو ڈیویلز آئی بھی کہا جاتے اور یا پھر آئی آف لوسیفر بھی بولا جاتا ہے اب اس آنکھ کے بارے میں ان کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ سن کر آپ لوگوں کے ہوش اڑنے والے ہیں گوگل پر جب آپ لوگ سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کو مختلف کلرز کی یہ آنکھیں دکھائی دیں گے اور سیٹنیزم اور الیومیناٹی سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ اس آنکھ کو بہت ہی عقیدت سے دیکھتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ پرچار کرتے ہیں اب شیطانیت مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ آنکھ ہے جو کہ دجال کی آنکھ ہے نعوذ بلہ اور یہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے اور پوری دنیا کو واج کر رہی ہے اب یہ تمام دجالی تنظیمیں اس آنکھ کی عبادت صرف اس وجہ سے کر دی ہیں کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو یہ تمام لوگ اس کے ساتھی ہوں گے اور اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جنگ کر کے اسلام کو ختم کر کے پوری دنیا کے اوپر راج کریں گے اسی وجہ سے ان تمام تنظیموں کے لیے یہ آنکھ کا جو سائن ہے یہ ایک بہت ہی اہم نشان ان لوگوں کا ایک سائن بن چکا ہے اور اس کے انڈر یہ تمام تنظیمیں مختلف طریقوں کے ساتھ دنیا میں کام کر رہی ہے ان میں کچھ تنظیمیں اب تو کھل کر کام کر رہی ہیں اور کچھ تنظیمیں ابھی بھی جو ہے انڈرگراؤنڈ کام کر رہی ہے اور ان میں مختلف ناموں کے ساتھ آپ لوگ ان کو جانتے ہیں جن میں الومیناٹی، الگی بی ٹی اور سیٹانیز وغیرہ کے نام سے لوگ انہیں جانتے ہیں اب ان لوگوں کا مین مشن کیا ہے مین مشن صرف و صرف یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں خاص طور پر اسلام اسلام کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں تو بھئی ان کا اپنا ایک نظریہ اور اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کا مشن یہ ہے کہ بھئی یہ اسلامی نظریہ اور عقیدہ کو چھین کر اپنا جو گندہ اور غلیزترین عقیدہ ہے یہ لوگوں کے اندر فٹ کر دیں اب ان کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے میں مختصرا آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ان لوگوں کے نظریہ کے مطابق لڑکا اور لڑکے کے درمیان زنا کا تعلق جائز ہونا چاہیے نعوذ بلہ مطلب جو گیس ایکس ہے یہ لوگ اس کو بالکل جائز سمجھتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ لیزبینیزم جو ہے اس کو بھی یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکی جو ہے نہ لڑکی کے ساتھ شادی کرے یا پھر ناجائز تعلقات رکھے یہ اس کو فروغ بھی دیتے ہیں اور اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں نعوذ بلنا ٹھیک ہے ان یہی نہیں بلکہ ان کے عزائم اتنے گھٹیہ پن تک پہنچ چکے ہیں کہ شیطانیت مذہب کے اندر تو باقاعدہ طور پر بہن بھائی اور ماں بیٹے اور باپ بیٹی کے درمیان بھی زنا کو یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس چیز کی یہ لوگ آفیشل طریقے سے پرچار بھی کر چکے ہیں اور ان کی سب سے خطرناک ترین ٹرک آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو کہ یہ ہے کہ بھئی یہ لوگ اپنے اس گھٹیا پن کو لوگوں کے سامنے بار بار ایسے شو کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس چیز کی عادت پڑ جائے خیر میں آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں ڈیویلز آئی کے اندر جتنی بھی تنظیمیں کام کرتی ہیں ان کا سب سے پہلا حدف دنیا کے تمام ایکٹرز ہوتے ہیں جتنے بھی ایکٹرز ہیں دنیا کے اندر ان تمام کو قابو کر دیا جاتا ہے ان کو فیمس کر دیا جاتا ہے ان کو پیسہ دیا جاتا ہے شہرت عزت دینے کے بعد ان لوگوں کا سب سے پہلا حدف یہ ہوتا ہے کہ ان ایکٹرز کے ذریعے اپنے مشن کو لوگوں کے اندر آسانی کے ساتھ منتقل کر دیا جاتا ہے اور ان ایکٹرز کے ذریعے ان تمام چیزوں کو جو میں نے پہلے بیان کیے ان کو بار بار دہرایا جاتا ہے جس کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے اور وہ بھئی اس کو بہت ہی سمپل چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں فور ایکزامپل ان تنظیموں کا آج کل کے دور کا سب سے بڑا ہتھیار نیٹفلکس ہے اور نیٹفلکس کے اوپر آپ لوگوں کو جتنی بھی سیریز دیکھنے کو ملیں گے ہر سیریز کے اندر یہ تمام چیزیں بہت آسانی کے ساتھ یہ لوگوں نے ایڈ کی ہوئی ہے فور ایکزامپل منی ہائسٹ کے نام سے ایک سیریز آئی تھی جس کو دنیا کے لوگوں نے دیکھا تھا اور کتنے لوگوں نے اس کو پسند گیا تھا لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا تھا لیکن اس کے اندر مخصوص کچھ ایسے کریکٹرز تھے جن سے ان تمام مشنز کو بہت آسانی سے پورا کروایا گیا ہے سب سے پہلے دو میں ایسے کریکٹرز جن کا نام ٹوکیو اور نیرو بھی ہے ان دونوں کو کچھ ایسا کردار دیا گیا کہ پوری دنیا ان کی فین بن گئی اور پھر پوری سیریز میں ان دونوں کو باقاعدہ طور پر لیزبینیزم کا کردار ایسے دیا گیا کہ ان کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر لوگوں کو لیزبینیزم ایک بہت ہلکی سی چیز دیکھنے لگی وجہ صرف یہ تھی کہ ان سے بار بار اس چیز کو اتنا دہر آیا گیا کہ لوگوں کو یہ چیز عام دکھنے لگی اب اس میں سے جو ٹوکیو ہے اس کو ایک ایسا کردار بھی دیا گیا کہ لیزبینیزم کے ساتھ ساتھی اپنے سے کم عمر کے لڑکے کے اوپر عاشق ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ اتنی دفع اینٹیمیٹ ہو چکی ہے کہ لوگوں کو یہ سیریز دیکھتے ہوئے شرم و حیاء کا کوئی بھی زاویہ موجود نہیں ہوتا ہے اور ان کو یہ تمام چیزیں نورمل لگنے لگ جاتی ہیں اسی طرح اسی سیریز کے اندر ایک اور ایسا کریکٹر جس کو ہیلسنگی کے نیم سے جانا جاتا ہے اور اس بندے کو کچھ ایسا کردار دیا گیا ہے کہ یہ دل سے بہت زیادہ اچھا ہے لیکن ساتھ میں یہ بندہ گے بھی ہے مطلب لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش ہی گئی ہے کہ ایک آدمی اگر دوسرے آدمی سے زنا کرتا ہے تو وہ بھی ایک اچھا آدمی ہوتا ہے اب اسی سیریز کے اندر ایک اور ایسا کریکٹر بھی موجود ہے جسے لڑکیوں سے زیادہ لڑکے پسند ہوتے اور وہ لڑکوں کے ساتھ ہی سونا پسند کرتا ہے نعوذ باللہ منزالے ان تمام چیزوں کو صرف اسی لیے پروموٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ان تمام چیزوں کی عادت پڑ جائے اور اس سیریز کو اتنی لمبی بنائی گئی ہے کہ بھئی جتنے بھی لوگوں نے اس کو پورا دیکھا ہے تو ان کو یہ تمام سینس بلکل سمپل دیکھنے لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے ایسے ٹاک شوز اور بہت سے ایسے پروگرامز ہمارے تمام چینلز کے اوپر چل رہے ہیں جو کہ بھئی انہی تمام تنظیموں کے انڈر کام کرتے ہیں ان میں سلمان خان کا ایک فیموس شو بگ بوز کے نیم سے جو چلتا ہے یہ بھی اسی تنظیم کا حصہ ہے اور میرے پاس اس کے بہت سے پروف پڑھیں لیکن اگر میں سنانے پہ لگ جاؤ تو ویڈیو تیس چالیجمنٹ کی ہو جائے گی خیر یہ پروگرام بھی جو ہے نا اسی تنظیم کا حصہ اور اس کی سب سے بڑی نشانی اس کا آئی والا لوگو ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سی اسی چیزیں موجود ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھئی یہ اسی تنظیم کا ایک حصہ ہے سب سے بڑی بات جس چینل کے اوپر یہ چلتا ہے اس کا نام کلرز ٹی وی ہے اور کلز ٹی وی کھلے طور پر الگی بی ٹی کے ایک سپورٹر ہے اور باقاعدہ طور پر الگی بی ٹی کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ اس چینل کو باقاعدہ طور پر فنڈنگز بھی کرتی ہیں اس لئے اس گن کے اوپر اور بیک پیک کے اوپر جو آنکھ لگائی گئی ہے تو یہ وہی آنکھ ہے جس کو ڈیویلز آئی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یا پھر آئی آف لوسیفر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ وہی آنکھ ہے اور دوسری سب سے بڑی نشانی اس کی یہ ہے کہ یہ جو موف کر رہی ہے تو اس کا وہ عقیدہ یہ لوگ ظاہر کرنا چاہتے کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ دجالی آنکھ پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے تو یہ صرف وصرف اپنے اس عقیدے اور اپنے نظریے کو ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی گھٹیا بات ہے دوسری سب سے بڑی اور سب سے اہم نشانی جو کہ اس کے بیک سائٹ پر موجود ہیں جو یہ نشان آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں اس کو آکڑ سگنیچر بولا جاتا ہے مطلب ایک خفیہ سائن جو کہ سپیشلی طور پر دجالی فتنے کے اندر جتنے بھی تنظیم موجود ہیں یہ لوگ یوز کرتے ہیں یہ تمام سائنز ایک خفیہ سگنیچرز ہوتے ہیں جو کہ کوڈ ورڈز کے طور پر یہ تمام تنظیم اپنے لئے یوز کرتے ہیں اور ہر تنظیم کا اپنا ایک خاص سائن ہوتا ہے یہ تمام سگنیچرز آپ لوگوں کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس میں جو خاص طور پر تکون شکل کا ایک ہے تو یہ تکون اور یہ آئی والا جو لوگو یہ ان کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سگنیچر ہے ان اس الٹیمیٹ سیٹ کی سب سے بڑی اور سب سے غلیز اور سب سے قبیہ ترین جو چیز ان لوگوں نے ظاہر کی ہے یہاں پہ وہ اس ٹریلر کے اندر آپ لوگوں کو آسانی سے مل جائے گی کہ جیسے یہ بندہ ایک خونی سمندر سے اٹھ رہا ہے تو اس کے مو سے ایک آواز ہی نکلتی ہے اور اسی آواز کے ساتھ آپ لوگ دیکھیں کہ بھئی جتنے بھی بندے موجود ہیں وہ مر جاتے ہیں مطلب اس کی انٹری سے ذرا اندازہ کر لے کہ اس کے ہاتھ میں نہ تو گن ہے نہ کوئی اور چیزیں لیکن جیسے یہ اٹھ رہا ہے تو سامنے بندے مر رہا ہے اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے یہ لوگ اس کو دجال ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور ان کے عقیدے کے مطابق دجال جسے چاہے زندہ کرے گا اور جسے چاہے مار ڈالے گا اور یہاں پہ ایک اور اہم چیز آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے یہ شخص جیسے ہی اس گن کو ہاتھ لگا رہا ہے تو اس گن کے اوپر سب سے پہلے ہڈیاں نمودار ہو رہی ہیں اس کے بعد گوشت نمودار ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ زندہ ہو جاتا ہے میں ہنڈر پرسنٹ اس بات پر شور ہوں کہ یہ لوگ صرف اور صرف دجال کے اس عقیدے کو اور دجال کے اس نظریات کو ہمارے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں مطلب احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دجال لوگوں کو یہ چیز بھی بتائے گا کہ بھئی وہ ان کے ماں باپ کو دوبارہ سے زندہ کر لے گا حالانکہ یہ اس کے ساتھ اس کے شیعتین ہوں گے اس کے شیطان موجود ہوں گے جو کہ لوگوں کے ماں باپ کے شکل میں قبروں سے اٹھ کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور لوگوں کو یہ دکھے گا کہ بھئی یہ اس کے ماں باپ ہیں تو یہ تمام اقائد یہاں پہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی ایک کوشش کی ہوئی ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک نورمل سی چیز ہے اور ہماری یوٹیوبرز یقین کرے بھئی اتنے انجوکیٹڈ ہونے کے باوجود بھی اتنے جاہل ہیں کہ سارے کے سارے اس کے اوپر اب ویڈیوز بنائیں گے کہ بھئی میرے پاس تو ایمار آگئی ہے میں نے تو کریٹ اوپننگ کی ہے میں نے تو یہ کیا ہوا ہے جاہل لوگوں تھوڑی بہت ریسرچ کیا کرو کہ بھئی کیا کیا چیز تمہارے سامنے آ رہی ہے تھوڑے سے پیسوں کے خاطر اپنا ایمان بیچنے سے بہتر ہے بندہ تھوڑا بہت پڑھ لے بغیر تو یہ تمہارے سارے کے سارے پیسے حرام تو ویسے بھی جانے ہیں لوگوں کو تم کیا پروموٹ کر کے دکھا رہے ہو کم از کم یہ تو سوچے بھئی اتنی حص بندے کے اندر ہونی چاہیے کہ بھئی اس کو یہ تو کم از کم پتا چلے کہ بھئی وہ کس کا آلائکار بند رہا ہے وہ کس کا ساتھی بند رہا ہے مطلب یار اس ویڈیو کے اوپر جو کریٹ اوپننگ اس چیز کی کریں گے نا کتنے ویوز آئیں گے پانچ لاکھ آئیں گے ون میلین آئیں گے دو میلین آئیں گے کتنے پیسے بنیں گے یار اس کے چلو کتنے سبسکرائبرز تمہیں بلیں گے تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار سبسکرائبرز بلیں گے پھر کچھ ہوا یقین سے بول رہا ہوں اگر تمام یوٹیوبرز اس کے خلاف کھڑے اور اس کو بائیکارٹ کیا نا آئندہ کبھی بھی پپ جی موبائل ہمارے پاکستان میں اس طرح کی گھٹیا چیز کبھی بھی ریلیز نہیں کرے گا لیکن ہمارے گھٹیا یوٹیوبرز اگر پھر بھی کریٹ اوپننگز کریں گے اور اس گن کو یوز کریں گے اور اس کی پروموشن کریں گے نا تو میری بات اپنے ساتھ لکھ کے لے لیں کہ آنے والے دنوں میں پپ جی موبائل کچھ ایسی ایسی چیزیں ریلیز کرے گا نا کہ یہ لوگ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں نا حرام پیسو کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دو بیٹیں گے یہ میں اب سے بولنا ہوں آپ لوگوں نے لکھ کے لے لینا ہے اگر یہ نہ ہوا نا میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر لوں گا یہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ شرط ہو گیا بہت سے دوست ہیں مجھ سے پوچھتے کہ بھئی اگر یہ تمام چیزیں پپ جی موبائل میں غلط ہو رہی ہیں تو آپ پپ جی موبائل کیوں کھیلتے ہو تو مجھے یہ بتائیں کہ پپ جی موبائل کمیونٹی میں یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے میرے علاوہ ایک یوٹیوبر دکھا دے پوری کمیونٹی میں جو یہ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئے کوئی بھی بندہ حق نہیں بول سکتا کیونکہ بھئی ساروں کو پیسے کی پڑی ہے ہر بندے کو ڈالرز کمانے تو بھائی سمپل سی بات ہے اس پلیٹ فارم پر کوئی ایسا موجود نہیں ہے جو اس قوتوں کا مقابلہ کر سکے اور انشاءاللہ سے اس پلیٹ فارم پر جب تک میں ہوں ان تمام قوتوں کا مقابلہ کرتا رہوں گا حق بولتا رہوں گا چاہے میرا چینل جاتا ہے چاہے میرا جو بھی جاتا ہے پب جی موبائل کا افیشل کریٹر ہوں یہ لوگ مجھے ٹائٹل دیتے ہیں مجھے جو بھی دیتے ہیں واپس لیتے ہیں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے ایک نہیں دس دفعہ واپس لے لیں بھائی بھان میں چلا جائے پب جی موبائل لیکن یہ قوت ہے اگر سامنے آئیں گی واللہ باللہ جب تک میرا چینل ہوگا نہ مقابلہ کرتا رہوں گا چاہے آپ مجھے گالیاں دیتے ہیں چاہے مجھے آپ ہیٹ دیتے ہیں چاہے میرا چینل ختم کرانا چاہتے ہیں کر لو جو بھی کرنا ہے لیکن چاہے میرے اپنے ہو چاہے میرے کلیگ یوٹیوبرز ہو چاہے میرے دوست ہو اگر اس طرح کی چیز کو سپورٹ کریں گے نہ میں سامنے کھڑا رہوں گا بھائی میں کم از کم یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں ایک مسلمان ہونے کے ناتے کم از کم بندے کے اندر اتنا ایمان تو ہونا چاہیے بھائی پب جی موبائل کھیلنا ہے پروموٹ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے کرو لیکن کم از کم ایسی چیزوں کو تو پروموٹ نہ کرو یہ تو ایک کافر بھی نہیں کرے گا کبھی کسی یہودی کو آپ لوگوں نے سنا ہے جو کہ بھائی اسلام کو پروموٹ کر رہا ہے پوری یوٹیوب کی ہسٹری میں ایک یوٹیوبر مجھے ڈھونڈ کے دے دے جو یہودی یا کافر ہو اس نے اسلام 360 ایپ کو پروموٹ کیا ہو مطلب اسلام 360 ایپ میں کیا ہے قرآن و حدیث ہے نا اس کو پروموٹ کرنے والا ایک بندہ مجھے دکھا دو جو کافر ہو یا یہودی ہو اگر وہ لوگ نہیں کرتے تو تم کون ہوتے ہو یہ مسلمان ہوتے ہو یہ شرم بھی نہیں آتی تمہیں کہ بھئی یہودیوں کے آلہکار بننے جا رہے ہو اور بھئی اس طرح کی اس طرح کی گھٹیا ترین چیزوں کو تم پروموٹ کر رہے ہو تو بھئی کم از کم میں تو برداشت نہیں کروں گا میں تو ہمیشہ آپ کے سامنے کھڑا رہوں گا باقی آپ کی مرضی آپ میری بات کو اچھا سمجھتے ہو برا سمجھتے ہو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے باقی سارا کچھ اپنی پبلک کے سامنے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بھئی اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے گا اتنا شیئر کیجئے گا کہ کم از کم ہمارے ان سوئے ہوئے یوٹیوبرز تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان سے بھی گزارش کروں گا کہ بھئی خیر ہے ایک پندرہ منٹ میری ویڈیو سے نکال لیں اور اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھ لیں اگر میری باتیں غلط ہیں تو مجھے انسٹاگرام پہ آکے میسج کریں کہ بھئی آپ نے یہ بات غلط بولی میں جواب دے دوں گا اگر میری ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ بندہ سج بول رہا ہے اور اس کے بعد بھی آپ لوگ اس کے خلاف نہیں اٹھ رہے ہو تو آپ لوگوں سے بڑا منافق اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں باقی آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی کافی ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا دہر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ